بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آن ٹی وی کی خصوصی رمضان ٹرانسویشن میں ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ قیام اللیل جس میں ہم آپ کے خدمت میں ایسے موضوعات لائیں گے جو آپ کی روح کی بالیدگی آپ کے آمال کی پاکیزگی اور آپ کے تعلق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہیں آپ کو علم میں ہے کہ رمضان مبارک کا آخری اشرہ اور پھر آخری اشرے میں آنے والی تاک راتیں کس حد تک امپورٹنٹ ہیں ان کی کیا اہمیت ہے آج یہ ٹرانسویشن جس کا آج سے مغاز کر رہے ہیں کہ آمال لیل اس میں ان تاک راتوں کی اہمیت پر بات ہوگی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمزور یا ٹوٹے ہوئے تعلق کو پھر سے بنانے کی بات ہوگی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہماری دوریاں ہیں ان کو مٹانے کی بات ہوگی اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمارے سکولرز ہوں گے ہمارے نادخان ہوں گے ہم ان سے ایسے ایسے کلام بھی سنیں گے جو روح پرور ہوں گے اور ہمارے سکولرز بھی ہوں گے جن سے ہم مختلف موضوعات پر جو ان راتوں سے مناسبت رکھتے ہیں رہنمائی لیں گے آج کی پروگرام کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اخلاص خواتین وزرات آپ کے علم میں ہے کہ اخلاص کا عمل کے ساتھ کیسا تعلق ہے یہ بالکل وہی تعلق ہے جو سر کا جسم کے ساتھ ہوتا ہے اگر سر نہ رہے تو پورا جسم سلامت بھی رہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی جس طرح آپ کے سامنے میت ہوتی ہے پورا کا پورا وجود سر سے پیر تک اس کا پڑا ہوا ہوتا ہے لیکن آپ کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہے تو آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ وہ کیا تھا تو آپ کہتے تھے کہ وہ شخص تھا اور اب وہ شخص ظاہراً تو ہے مگر وہ کیا ہے جو اس کے اندر نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہے وہ اس کی روح ہے اسی طرح عامال کی بھی روح ہوتی ہے اور وہ روح اخلاص ہے وہ روح یہ ہے کہ عمل کیا کس لیے جا رہا ہے وہ روح نیت ہے کہ کسی عمل سے مقصود کیا تھا آپ اس عمل سے حاصل کیا کرنا چاہتے تھے اس عمل سے آپ کی کس کی رضا مقصود تھی اخلاص یہ ہے کہ آپ کا ہر عمل آپ کا اٹھنے والا ہر قدم آپ کا بڑھنے والا ہر ہاتھ آپ کے دل و دماغ میں آنے والا ہر ارادہ اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہو تب جا کے عامال میں اخلاص ہوتا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنے بعد تم لوگوں کی طرف سے ایک چیز کا خوف ہے اور وہ شرکِ اسغر ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ شرکِ اسغر کیا ہے حضور اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ریاکاری ہے کہ تم ایک اچھا نیک عمل کرو گے اور وہ اللہ کے لیے خالص کرنے کی بجائے لوگوں سے اس کا عجر چاہو گے تم یہ بھی سوچو گے کہ اس عجر سے اس عمل سے ٹھیک ہے اللہ بھی راضی ہو لیکن تھوڑا سا فلاں بندہ بھی خوش ہو جائے تھوڑا سا فلاں بھی میری تعریف کر لے فلاں بھی تھوڑا میری صلاحیتوں کا قائل ہو جائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بات میری غیرت کے خلاف ہے کہ ایک عمل کیا میرے لیے جائے اور اس میں میرے علاوہ کو شریک کیا جائے امام ابو لیس رحمت اللہ تعالیٰ نے تنبیح الخافلین میں لکھا کہ جب کوئی بندہ اپنے کسی عمل میں ماں سواللہ کا اس کی رضا کو شامل کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی فلاں بندہ اس سے راضی ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی غیرت پکار کے کہتی ہے کیا بندے یہ میری غیرت اور میری شان کے خلاف ہے کہ اس عمل میں میرے علاوہ کسی کو شامل کیا جائے لہٰذا یہ پورا عمل اسی کو لے جا جو میرے علاوہ تھا اور جس کو تو نے اس میں شامل کیا تھا مجھے اس عمل سے کوئی سروکار نہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں میرے استاد بھی ہیں میرے بڑے بھائی بھی ہیں میرے رہنما بھی ہیں مفتی حضرت قبلہ علامہ مفتی طاہر تبسم قادری صاحب سربراہ ادارہ تعلیمات نبویہ کے اور چیئرمن نیشنل علماء کونسل السلام علیکم اور ساتھ ہمارے موجود ہیں میں ڈاکٹر موتی اللہ باجبہ صاحب چیئرمن ہے اسوہ فاؤنڈیشن کے اسلام علیکم ڈاکٹر مفتی صاحب آپ نے جو میں نے دو چار کلمات گزارش کی آپ نے سن لیے اور آپ موضوع تک پہنچ گئے مفتی صاحب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے ایک چیز ہے نیکی کو کرنا اور اس میں ہم کرتے بھی رہتے ہیں پھر ایک چیز ہے اس نیکی کو پوری طرح کے سنبھال کے رکھنا اس کی روح کے ساتھ اس کو قائم و دائم رکھنا اس کے اثرات کو باقی رکھنا اس میں کمزوری ہے اس لیے ہم نے اخلاص کا موضوع چنا ہے چونکہ پہلی طاق رات ہے تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اولاں تو آپ طاق رات پر کچھ گفتگو فرمائیں اور اس کے بعد پھر طاق راتوں کا اس اخلاص کے حصول میں کیا کردار ہو سکتا ہے بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا بھی اللہ آپ کو سلامت رکھے جزائے خیرت آپ فرمائے اور اپنے خوبصورت جامع ابتدائیہ میں آپ نے اس موضوع کے خد و خال کو واضح کر دیا ہے دیکھئے جس طرح آپ نے کہا کہ عمل کو اگر جسم سمجھا جائے تو اخلاص یا نیت وہ اس کی روح ہے اگر عمل کو چہرہ قرار دیا جائے تو اخلاص اس کا نکھار ہے اور اگر عمل کو موسم قرار دیا جائے تو اخلاص اس کی بہار ہے یہ اخلاص کے بغیر اگر عمل پہاڑ کے برابر بھی کیوں نہ ہو تو پھر بھی رائے گاں ہیں اور اگر اخلاص اور نیت اللہ کی رضا کے لیے ہے للاہیت ہے ریا سے پاک ہے دکھلاوے سے صلح و ستائے سے اگر پاک ہے تو ایک چھوٹا سا رائی کے دانے کے برابر بھی اگر عمل ہے تو وہ بھی بیڑا پار لگا دے گا دیکھئے قدرت کی مرضی اور منشاہ قوانٹیٹی نہیں ہے کیا خوب بات کہیں قوالٹی ہے اس کو پھر کہیں ہاں قدرت ہم سے قوانٹیٹی نہیں مانگتی نہ وہ قوانٹیٹی کی محتاج ہے نہ محتاج ہے بلکہ اسی میں ایک اور جملہ ایڈ کر دیتا ہوں عادیس تو یہاں تک کہتی ہیں کہ اگر سارے جو روح زمین پر لوگ موجود ہیں سب سے متقی شخص کے دل پر جمع ہو جائیں متقی کی طرح ہو جائیں پھر بھی اس کی قدرتوں میں ایک ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے سارے ہی نافرمان ہو جائیں تو اس کی قدرت قوت طاقت عظمت شان شوقت سے کچھ بھی نہیں چین سکتے تو یہ جو عمل کرنا ہے ہم نے اپنے لیے کرنا ہے تو نہ اس کو قوانٹیٹی مطلوب ہے نہ وہ قوانٹیٹی کا محتاج ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے قوالٹی کا تقاضہ کرتا ہے اور اس کو قرآن پاک نے اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے مختلف انگلز سے مختلف انداز میں ہمیں سمجھایا کہیں ارشاد وَعَلَى لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصِ فرمایا سُنو اللہ کے لیے سنف خالص دین ہے اور کہیں فرمایا مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّين اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرنے والے بن جاؤ اور کہیں فرمایا لَنْ يَنَالَ اللَّهِ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ الدَّقْوَا مِنْكُو یہ قربانی کے پس منظر میں فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ جانوروں کے خون اور گوشت نہیں پہنچتے تمہاری نیتیں پہنچتی ہیں اور میرے نبی نے فرمایا فرمایا میری نماز میری قربانی میری زندگی اور میری موت صرف اللہ کے لیے ہے یہ لِللہ صرف اللہ کے لیے اسی کا نام اخلاص ہے اب صرف کا مطلب کیا ہے کہ آپ جس طرح آپ نے کہا تھا ایک یہ ہے کہ آپ کسی کو رازی کرنے کے لیے عمل کریں اور ایک یہ ہے کہ اللہ کی رضا بھی اور اس کے ساتھ کسی اور کی رضا کو بھی شامل کر لیں یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے بلکہ حدیث کے زخیرے کا آغاز اس حدیث سے ہوتا ہے دوسری صورت بھی قابل قبول نہیں ہے ہرگز قابل قبول نہیں ہے یہی تو وہ مشرق کیا کرتے تھے وہ جو وہ کہتے تھے کہ وہ بوتوں کی رضا کو بھی شامل کر لیتے تھے کہ یہ بھی راضی ہو جائے اور اللہ بھی راضی ہو جائے تو کسی صورت ہرگز قابل قبول نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ روزِ معاشر جب بندہ رب کی بارگاہ میں جائے گا تو کہے گا یا اللہ مجھے میرے عامال کی جزا چاہیے میں نے نماز پڑی روزہ رکھا حج کیا خیرات کی تو فرمایا تُو اللہ فرمایا گا تُو نے نماز اس لیے پڑی تھی کہ تجھے نمازی کہا جائے روزہ اس لیے رکھا تھا کہ روزہ دار حاج اس لیے کہ حاجی ہے اور سخاوت اس لیے کیتی سخی وہ سب کچھ میں نے کروا دیا تھا کہلوا دیا تھا اب وہ عمل لا جو فقط میرے لیے کیا ہے اس لیے کہا گئے اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ عمال کے عجر اور ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے نیت کی ڈائریکشن اگر درست ہے تو عجر ہوگا ادروائے سارے عمال غارت جائیں گے رائے گاں جائیں گے نیت کے بغیر عمل کا کوئی عجر اور ثواب نہیں یہ تو پھر مفتی صاحب بڑا حساس معامل ہے یہ تو بڑا ہاں بلکل بلکل بہت بنیاد ہے چلیں اب اس وقت ہم بریک پہ جائیں گے اور بریک سے واپس آکے ڈاٹ صاحب سے جو سوال ہے وہ ڈاٹ صاحب یہ مفتی صاحب نے تو ایک دفعہ یہ لرزہ براندام کر دیا پورے وجود کو تو ہم آپ سے واپسی پر یہ سوال آپ کے خدمت میں رکھوں گا کہ جس طرح پھر ہمیں عامال سکھائے جاتی ہیں آقام فقہیہ سکھائے جاتی ہیں تو اگر نیت کا یہ اصلاح اتنی ہی امپورٹنٹ ہے اور یقیناً ہے تو اس کو سیکھنے سکھانے کا ہماری طرف کتنے کا ہمارے ہر جان پائے جاتی ہیں ڈاٹ صاحب آپ کی خدمت میں ایک سوال رکھا تھا کہ جس طرح مفتی صاحب نے بہت شانتار اور جامع گفتگو فرمائی لیکن یہ گفتگو تو ہمارے ہر سامعین کے لیے ناظرین میں زیارہ کے لیے اور سب سے بڑھ کے خود میرے لیے آپ لوگ تو نیکزالین سالحین لوگ تو سر یہ جتنا ہم نماز سیکھتے ہیں آقام سیکھتے ہیں کتابیں پڑھتی ہیں تو کسی دور میں تو ہم سنا کرتے تھے کہ خانگائیں ہوتی تھی جنلیتیں بھی سکھاتی اب ہم یہ نیتوں میں اخلاص اپنی اگلی نسل میں اور پھر اپنے اندر کیا ہے تمام ہے اس کے لیے بسم اللہ وسلم والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تو آپ کے شکریہ آپ نے اس ٹرانسمیشن کا عصہ بنایا اور مفتی صاحب نے بڑی شاندار آغاز کیا ہے بلکہ انہوں نے جیسے اطراف کیا کہ آپ نے اپنے تدائیہ میں بہت اچھا ایک لائن دے دی ہے کیونکہ اینکر ہی اثر میں پروگرام کو آگے چلاتا ہے اگر وہ صحیح سوال اور صحیح ڈائریکشن دے تو پھر سکورر سے یا علماء سے زیادہ بہتر رہنوائی مل سکتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے بہت شاندار بات کا آغاز ہوا جیسے حضرت نے ارشاد فرمایا اور قرآن مجید کے اور حدیث مبارکہ کے دلائل سے عوازے کیا شیخ نے ارشاد فرمائی انم العامال بالنیات یہ بخاری شلیف کی پہلی روایت ہے سیدنا عمر اس کے راوی ہیں اور امام بخاری بھی اس کو اسی لیے وہاں لے کے آئے ہیں تاکہ اس کے بعد جو کچھ بھی ہے اس کا دارمدار نیت پہ ہے اسی میں ایک اور چیز میں جو اضافہ کرنا چاہوں کہ ایک اسی طرح کی حدیث بلکل اسی حدیث کے آخر میں جا کے فرما انم العامال بالخواتیم عامال کا دارمدار صرف شروع کرنے والی نیت پہ نہیں ہے کہ اگر آپ شروع کرتے وقت آپ مخلص ہیں آپ کی نیت اچھی ہے اور اس کے بعد آپ کی نیت جو ہے وہ راستے میں کیونکہ دیکھیں جب عمل ہو رہا ہوتا ہے اور عمل کو قبولیت ملتی ہے اور عمل کو شہرت ملتی ہے لوگوں کے سامنے آتا ہے لوگ تحسین اور تعریف کرتے ہیں تو اس وقت ایک اور طرح کا خطرہ آپ پر وارد ہوتا ہے جو آپ کو آپ کے اخلاص کو چھین لیتا ہے شیطان آپ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ تو اپنے عامال کی بنا پر آپ کے عامال کو مزین کر کے اتنا پیش کرتا ہے کہ آپ اس کے سوئے میں آ جاتے ہیں اور اگر اختتام تک آپ کا عمل جو ہے وہ اخلاص اور نہیں ہے اور درمیان میں ہی آپ کسی اور کی اچھاہت میں مبدع ہو گئے ہیں تو پھر بھی عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسی طرح ایک اور حریص سے میں اس کی بداحت مزید کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں کتنا بڑا معاملہ ہے اور نیت کا معاملہ اور اخلاص کا معاملہ اور دل کا معاملہ اتنا اہم ہے ایک تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اسلام سے کہا یہ ابراہیم کی جوسف سے بڑی تعریف اللہ تعالیٰ نے فرمائے فرمائے از جا ربہو بے قلب سریم ابراہیم اتنے میرے خریل ہیں اتنے میرے اہم بندے ہیں کہ یہ اس قلب سریم کے ساتھ میرے پاس آئے ہیں میرے پاس ان کا جوسف سے پہلی ان کی آمد ہے اور میرے ساتھ ان کا جو تعلق ہے وہ قلب سریم کی بناب ہے خود ہم جو ربی تعریف اسلام نے اپنے چکے کہا کہ سیکھنے سکھانے کا عمل کیا ہے ہم ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں عبادت بھی صرف تیری ہی کرتے ہیں اور مدد بھی صرف تلسی ہی مانگتے ہیں تو عمل بھی صرف اسی کے لئے ہو سکتا ہے مثلا عمل آگر جیسے عدرت نے کے چاہاں فرمانا کہ قواتٹی نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کو ایک بات تو نماز میں فرمائی کہ اللہ کو عمل بڑے ہی محبوب ہے جو بے شک چھوٹے ہوں لیکن مستقل ہوں اور دوسری بات ایک اور حدیث میں تھی جو بہت ہی بشارت پر لی چونکہ آج رات بھی ایسی ہے اس میں تو فرمائے کہ ایک آدمی اللہ کے سامنے پیش رہو گا اس کے 99 دفتر ہوں کے گناہوں کے اور ہر دفتر کی حد جو ہے وہ اتنی طویل ہے اتنی طویل ہے کہ وہ گنتی اور شمار میں نہیں ہے اور وہ اس قدر گناہوں سے جو ہے وہ بھرا ہوا ہے اس سے پوچھا جائے گا اس سے کہ تمہارے پاس کوئی عمل ہے اور وہ گئے گا کہ اللہ مجھے تو کوئی عمل یاد نہیں ہے پھر فرشتے اس کے لیے ایک پرچی دیکھے آئیں گے ایک حق کا ایک آگر دیکھے آئیں گے اور اس پر اخلاف کے ساتھ اس کی توحید کا اقرار اطراف اٹھا ہوگا اور اس ایک اطراف کی براہ پر اس کے 99 دفتر گناہوں کے باف کر دیے جائیں گے اس کا وزن کیے دائے گا اور وہ بھاری ثابت ہوگا اسی طرح اگر عمل کے اخلاف پر نہ ہو نہیں یہ لوگوں کو معاف کیے دائیں گے یہ حقوق اللہ اور حقوق اللہ دولوں میں شکریہ معاف کرتی دائیں گے دیکھیں یہ ایک ایسی بات ہے جس میں کچھ اخلاف بھی ہوتا ہے لوگوں کا لیکن میں اس میں سمجھتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاہ صرف بات ہے جب جمعیہ کی بات ہو رہی ہے تو اس میں ساری چیزیں شامل ہیں اور اللہ کا اختیار کون روک سکتا ہے اور وہ اپنے جیسے وہ قاتل اور مکتول دوروں کو جلد دے سکتا ہے مطار کو قاتل کی طرف سے خود بدلہ دے سکتا ہے تو یہاں بھی بدلہ وہ خود دے سکتا ہے لیکن اس کا بدلہ یہ نہیں ہے کہ آدمی یہاں میں جو ہے حقوق اللہ بات کے حوالے سے کوئی نڑی بات ہے اس میں یہ تو یہ معافی پھر عمل کے عمل جو ہے اس میں اخلاص کی اس قدر اہمیت ہے کہ تین عمل چوٹی کے ہیں جس کی برابری اور جس کا مقابلہ دوسرے عامال اور جتنے بھی عامال انجام دیتے ہیں ان کا مقابلہ نہیں کرسکتا ہے مثلا عالم دین ہے جو دن رات اللہ کے دین کو پیش کرتا ہے جس کا ایک ایک لمحہ عابدوں پہ بھاری ہے اس کے لیے اس لیے ساری جو فدیلتے سنائی تو سوئے پاس سنسرم دے اسی طرح سے وہ آدمی جو اپنے مال کو اپنے رد کی آہ پہ خرش کرتا ہے اور بے درے خرش کرتا ہے اسی طرح وہ آدمی جو اپنی جانہی قربان کر دیتا اپنے مالی کے رستے پر ان تینوں کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے جو سب سے پہلے ایمان والوں میں سب سے پہلے جن تین لوگوں کو صدا کے طور پر جانہ میں بیجا جائے گا یہ وہ تین لوگ ہیں جو عالم ہیں جو سخی ہے اور جو شہیر ہیں اور تینوں کا دعویٰ یہی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں اپنا سب کچھ آپ کے قربان کر دیا میں نے دین کی خدمت کیا ہے علم پہنچایا ہے ایک حدیث پہنچانے پر یہ عجل و ثواب اور یہ دعا ہے رسول اللہ کی کہ اللہ اس آدمی کے چہرے کو سنسد و شراب کر تو جس نے پوری زندگی دین پہ لگائی ہو اس کا معاملہ کتنا بڑا ہو سکتا ہے اور جس نے اپنے مال کو خرش کیا ہے ایک ایک خجور صدقہ کی جائے جو ایک آدمی ایک خجور صدقہ کرتا ہے اپنے حلال اور پاکی کا مال میں سے اس کے لئے فرمایا اللہ اس کو اپنے دائرے ہاں سے خبن کرتا ہے اور اس کو ایسے پالتا ہے جیسے تمہیں صرف ایک گھوڑی کے بچے کو پالتا ہے اور پھر اس کو پہاڑ بھی باند کرتا ہے اور جس نے ساری زندگی مال خرش کیا اس کا کیا معاملہ ہوگا اور جس نے اپنی جان خوربان کر دی کہ جس کا خون کا قطرہ زمین پر آدمی گرتا اور موفی پہلے مل جاتی ہے لیکن تینوں کا دعویٰ جھٹا دیے رہے گا کہ تم نے یہ لوگوں کے لئے کیا تھا کون سے اجر چاہتے تھے وہ تعریف تحسین ہو چکی ہے آج میرے پاس مہارے دعویٰ کی تصدیق نہیں ہے لہذا تم تینوں پر جہانویں پھیکا دائے گا وہ عمل جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اخلاص کے ساتھ اس میں اخلاص کے بغیر بزن نہیں آ سکتا ہے اور سیکھنے سکھانے کی بات صرف آخری بات بارز کر دوں کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھا ہے من احبار اللہ آپ اللہ کے لئے محبتیں کریں آپ اللہ کے لئے نفرتیں آپ اللہ کے لئے دینے والے ہوں آپ اللہ کے لئے ملک کرنے والے ہوں تو قدس اکمل ایمان پھر آپ کا ایمان کامل ہوتا ہے وغیر میں ایمان نیت عمل کی کوئی حصیت نہیں ہے مرسی صاحب اب تو بات ایک اگلے فریز میں داخل ہو چکی ہے قرآن مجید کی ایک آیت میں دیکھ رہا تھا جو منافق ہیں وہ اللہ کو دھوکہ اپنی دیں دھوکہ دنگی کوشش کرتے ہیں یہ جو اللہ کی تذبیہ ہے جو دھوکہ کے طور پر ان کے وارد ہوئی ہے اس کی امام ابو علیہ سمرکنی لے بڑی سمرتست تعبیر کی وہ فرماتے ہیں دنیا میں بھی اس کا ایک اظہار ہو سکتا ہے اور ہوگا آخرت میں اس کا جو اظہار ہے وہ اس آیت کا یوں ہوگا کہ وہ تو اپنی دیں بڑے بڑے عامال آئیں گے اور اللہ فرمائے گا چھٹی وہ کہیں گے مارد اللہ کسی لئے ہم نے یہ عمل کیے اللہ فرمائے گا اس عمل سے مقصود کوئی اور تھا تو اب ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارے ہاں کتنی انٹیلیجنشیاں ہے ہم وہ اس کی غصت پہ اور اس کو پھیلانے پہ لگ گئے ہیں اس کی گہرائی اور گیائی کی طرف نہیں جا رہے لہذا اب یہ بتائیں ہمارے نوجوانوں کو کہ عامال کریں نماز پڑھیں اس کو بچانے کا کیا طریقہ ہے روزہ رکھیں اس کو محفوظ رکھنے کا کیا طریقہ ہے یہ ہم نے ایک اور واقعہ بات یاد آ رہی ہیں مولانا روم رحمت اللہ علیہ وسلم مولانا روم نے یہ آپ بہتر فرمائیں گے کیا اس کا اس کے ساتھ لنکھ ہم کیسے بنائیں مولانا روم فرماتے ہیں کہ انسان تو عمل تو بہت کرتا ہے لیکن عمل کر کے وہ عمل کا خلہ جس گودام میں رکھتا ہے اس گودام کے چور دروازے بند نہیں کرتا وہ اگلی بوری لاتا ہے پچھلی بوری چوہے کھا جاتے ہیں تو کیا اس کے ساتھ بھی کوئی اخلاص کرتا ہے دیکھ ایک زیکٹلی کتنی خوبصورت مثال ہے وہ دروازے کیسے نباند کر رہا کہ وہ اپنی نیت میں امیزش کر رہا ہے یہ جو دکھلاوہ یہ جو سلح یہ جو ستائش جس کو سمع اور ریاں کہا گیا وہ ختم کرے گا تو تب وہ چوہوں کے داخلے کے راستے بند ہوں گے دیکھئے ڈاکسا یہ جو ابھی ڈاکسا میں حوالہ دیا انہمال عمال بن نیاد یہ بخاری کی پہلی حدیث ہے اب پہلے تو یہاں رکھ جائیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ جو بلا ارشاد فرمانے کے بعد جس عمل کی مثال دیا ہے ہجرت کو تمثیر بنایا ہے اب ہجرت کتنا بڑا عمل ہے کہ بندے کو اپنا وطن چھوڑنا پڑتا ہے گاربار علاقہ کاروبار سب کچھ وہ مانوس ماہور حالانکہ بندہ اگر ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں شیفٹ ہو رہا ہو تو یہ بھی اس کے لئے پرابلم ہوتی ہے یہ جائے کہ وہ وطن چھوڑ کے جا رہا ہے تو میرے نبی رحمت اتنا بڑا عمل ہی کیوں رہا ہو لیکن اگر اللہ رسول کے لئے ہے تو عجر ہے کسی اور مقصد کے لئے ہے تو رائے گا ہے ایک بات دوسرا بخاری کا آغاز ہنوال آوالو بن نیاد سے ہے اور اختتام جس حدیث پر ہے جو ہمارے حدیث شریف پڑھائی جاتی ہے حد بخاری میں تو کلمتان حبیبتان اررنہمان خفیفتان ارلسان سکیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم صرف دو کلمیں ہیں جو میزان کو بار دیں گے صرف دو کلمیں صحیح اس کا مطلب ہے ہمیں اپنی انگیلت پر ایک ٹارچ لائٹ رکھنی ہے اور وہ کیمرے کی آنکھ رکھنی ہے ایکزیکٹ نہیں ہر نوہ ہر نوہ اس کو آپ نے عمال کو بچا رہا ہے بلکہ میں یہاں ایک بات ریفرینس کوڈ کر دوں حضرت رابعہ بسریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دیا یہاں تاکہ وہ کہتی ہے کہ یا اللہ اگر تیری رابعہ تیری عبادت تیری جنت کے لالچ میں کرتی ہے تو مجھے جنت کے قریب بھی نہ جانے دینا جہنم کے ڈرک کرتی ہے تو مجھے ضرور جہنم کہیں تر برانا اور اگر فقط تیری رضا کیلئے کرتی ہے تو روزہ معاشر مجھے اپنے دیدار سے سبحان ہوں گا ہم واپس پلٹتے ہیں اپنی گفتگو کی طرف اچھا مفتی صاحب ایک چیز ہماری ڈسکیشن سے میس ہو رہی ہے ہمارے سامعین ان سے بھی میں اور ناظرین سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ چکے تاہ کراتے ہیں عبادات کیجئے تسبیح کیجئے قرآن مجید کی خاص طور پر قصرت سے تلاوت کیجئے ساتھ ساتھ قیام اللیل کی یہ ٹرانزمیشن بھی دیکھئے یہ آپ ہی لوگوں کے لیے ہے تاکہ جو لرننگ کا فیز ہے باقی تمام معاملات آپ گھروں میں کر رہی ہیں لرننگ کا فیز یہاں سے چلتا رہی ہے تو مفتی صاحب یہ فرمائیں گے آپ کے راتوں میں جو تاک راتوں کا ایک امتیاز ہے بہت ساری بخاری شریف کی حدیث اور دیگر حدیث میں ہے کہ ان راتوں کیا ان راتوں کا جو امتیاز ہے وہ کس کس حوالے سے ہے اس کو ذرا اس پر روشنی ڈالی یہ ہے کہ جوفت کے مقابلے میں تاک عدد اللہ کو ویسے پسند ہے اللہ ویتر ان کی حبو الویتر اتاک کو پسند کرتا ہے اور تاک پھر اگر عدد تاک عدد ماہ رمضان المبارک میں ہو اور ماہ رمضان المبارک کے بھی آخری عشرے میں ہو اور آخری عشرے کی رات ہو جن راتوں میں سے کسی ایک رات کو شب قدر کہا گیا ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو تلاش کیا ہو مزے کی بات یہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کر رہے ہو جو معصوم آن الخطہ ہیں اس شہ سے تو ویسے محبت ہو جانی چاہیے محبت ہو جاتی ہے جس کو میرے آقا تلاش کر رہے ہیں اس کے اندر اپنی فضیلت نہ بھی ہو تو ہمارے لیے تو یہ کافی ہے بس یہی کافی ہے کہ رسول اللہ نے تلاش کیا ہے اور اس کی تلاش میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا آشرہ اتقاف کیا درمیان آشرہ اتقاف کیا اور پھر بتایا امہات المومنین کو ازواج متحرات کو صحابہ اکرام کو بھئی میں نے شب قدر کی تلاش میں اتقاف کیا تھا پہلے اشرے کا دوسرے اشرے کا لیکن بالآخر مجھے وہ آخری اشرے میں مل گئی ہے اب جو اسے پانا چاہتا ہے وہ آئے میرے ساتھ اتقاف کرے تو آخری اشرے کی تاک راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہے اور پھر جو پہلی تاک رات ہے اس کو ایک خاص نسبت حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ القریم کے ساتھ بھی ہے یہ میں نے پوچھنا تھا اور آپ اس طرف آگئے ہیں اور ہمارے سارے موضوع میں بھی چونکہ پہلی رات ہے اور آخری اشرہ بھی شروع ہو رہا ہے اور پہلی رات بھی ہے حضرت کرار کی نسبت بھی ہے اور اخلاص کی بات اگر ہم کریں تو مولا علی سے بڑھ کر اخلاص کس کی زندگی میں نظر آتا ہے یہ سورہ فتح کی جو آیت نمبر 37 ہے جس میں بھی ترتیب خلافہ راشدین کا ذکر ہے والذینہ مآہو اور اشدہو والاکفار رحمہو بہینہو چوتھا جملہ ہے مولا علی کے بارے میں تراہم رکان سجدہ اس کے آگے کیا کہا ہے ان کی اخلاص کی گوائی ہے کہا رکوع اور سجدہ تو کرتے ہیں لیکن یبتغونا فضلا من اللہ وردوانا فقط اللہ کا فضل اور اس کی رضا کے متلاشی ہوتے ہیں اور وہ کتنی خوبصورت اور ایمان افروز بات ہے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ والکریم کے اخلاص کی کتنی ایمان افروز وہ بات ہے ایک غزوے میں جب آپ نے ایک کافر کو گرایا اور پچھاڑا اور اس کے سینے پر آپ بیٹھ کے اور تلوار لے کے گردن اڑانا ہی چاہتے تھے کہ اس بدبخت نے آپ کی طرف تھوک دیا تو آپ حضرت مولا کائنات علی المرتضی شہر خدا کرم اللہ وجہ والکریم فوراں سے پہلے نیسے اتر آئے اور آپ نے چھوڑ دیا تو وہ ششدر رہ گیا اس نے کہا میں نے تو سمجھا آپ مجھے زیادہ بے دردی سے قتل کریں گے فرمایا نہیں علی کی تلوار جب بھی اٹھتی ہے تو فقط اللہ کی رضا کے لیے ذات خدا کے لیے علی کلمت اللہ کے لیے علی کی ذات کے لیے نہیں تو پہلے میں تجھے قتل کر رہا تھا دشمن خدا سمجھ کے اب اگر قتل کر دیتا تو اس میں میری ذات بھی شامل ہو جاتی نیت میں اتنی امیزش بھی قابل قبول نہیں خواتین و حضرات مفتی صاحب کے اس بات سے اگر ہم کچھ فیض لیں اور کوئی نکتہ نکالیں تو وہ نکتہ یہ ہے کہ اگر آپ حضرت علی کا نام لیتے ہیں تو پھر آپ کو حضرت علی کے اخلاص کو حاصل کرنے کی طرح بھی پیش قدمی کرنے ڈاٹس آپ حضرت علی کا چونکہ آج یوم شہادت بھی ہے شہادت کی شب ہے اور مفتی صاحب نے ابتدان ان کے اخلاص پر بات کی تو ان کے ایک غزوے والا واقعہ بہت معروف ہے جس طرح مفتی صاحب نے اشارہ فرما دیا ان کی جو صیرت کے اندر ایک زہد کا پہلو بڑا ہی نمائی نظر آتا ہے زہد اور دنیا کو کسی خاطر میں نہ لانا اور وہ جو ہم سمجھتے تھے کہ اللہ کی نظر میں دنیا کی حیثیت اگر مکھی کے پر یا مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ وہ آلِ بیعتِ اتھار ہوں اصحابِ رسول ہوں ان کے زندگیوں میں واقعی انہوں نے دنیا تو گزاری اور اچھی گزاری لیکن دنیا کو اس کی اصل حقیقت اور حیثیت پر رکھ کے گزارا اور خاص طور پر حضرت علی آپ کیا کہتے ہیں سوال سے دیکھیں ایک بات میں پہلے اسے ہٹ کے میرے ذہن میں چونکہ وہ آپ حضرت سے ایک سوال کیا تھا تاقراتوں کے حوالے سے تو مجھے یاد آیا کہ میں یہ ذکر کر کے آگے بڑھتا ہوں جی جی ضرور کیونکہ پہلی تاقرات ہے تو جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ مجھے اگر یہ رات مل جائے تو میں اس میں کیا طلب کروں کیا مانگوں تو میں اس سے بس اپنا آغاز کر لیتا ہوں کہ آپ نے انہیں سکھایا ہے کہ آپ نے اللہ سے کیا مانگنا ہے تو یہ چونکہ آج پہلی تاقرات ہے اس اعتبار سے ہمارے ناظرین بھی اس بات کو تمام کریں کہ آپ دیگر دعاوں کے ساتھ جو خاص دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کو سکھائی ہے اس کو اپنی دعاوں میں شامل کر لیں کیونکہ واقعی وہ معاف کرنے والا ہے اور معافیاں بٹ رہی ہیں اور جیسے حضرت نے ذکر کر دیا کہ تاقراتوں میں اور آخری عشرے میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی آپ کے بارے میں آتا ہے آپ اپنا کمر کس لیتے ہیں اور زیادہ گھر والوں کو جگاتے ہیں سب کو اور اس لیے جگاتے تاکہ وہ اٹھیں اور اللہ سے استقفار کریں وہ گھرانا جس کے لیے آسمان سے ویسے ہی رضوان نادل ہوتی ہے تو اب آتے ہیں حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم اس پر ایک تھوڑی سی بزاعتی نوٹ بھی لینا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ اللہ سالہ سے تو ہم معافی مانگتے ہیں جیسے جناب سید عائشہ صدی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی تو کیا ہم نے صرف اللہ سے معافی مانگی ہے یا ہمارے جہاں پر معاملات ہیں وہاں پہ ہم نے بھی معاف کرنا ہے یہ اوپر سے نیچے آ کے رک جائے گی یا نیچے سے آگے بھی چلے گئی عمل بڑی خوبصورت بات آپ نے اور بڑا شاندار اشارہ کر دیا دیکھئے جب تک آپ اپنے معاملات کو ٹھیک نہیں کرتے زندہ ہوتے ہوئے چلیں جو معاملات پیچھے مدہ مدہ جو گزر گیا وہ گزر گیا لیکن ابھی آپ کے سامنے ایسے رشتہ دار ہیں جن سے آپ کا قطع تعلق چل رہا ہے تو ان سے صلاح کیجئے اپنے معاملات کو ٹھیک کیجئے اپنے وہ معاملات جو آپ نے کسی کا حق دبا رکھا ہے غصب کیا ہے بچائے بہنی کیوں نہیں ہے آپ وہ حقوق ان کو دیجئے تاکہ آپ معافی کے راستے پر چل پائیں کیونکہ دیکھیں توبہ جیسے ابھی فرما رہے تھا ہجرت اتنا بڑا عمل ہے اسی لئے توبہ کے لئے بھی فرمایا توبہ بھی انسان کے سارے سابقہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے لیکن اسی صورت میں مٹائے گی جب آپ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے تو کچھ اپنے کام بھی ہم نے کرنا ہے ہمیں ندامت بھی ہونا چاہیے اپنے کاموں کو اصلاح کی طرف بھی لے کے آنا چاہیے اور پھر معافی بھی مانگے تو انشاءاللہ معافی مل جائے گی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے میں چونکہ آپ کی مجھے کیفیت سے لگ رہا ہے ذمہ دار کردار وجود اور ساری زندگی رسول اللہ پر قربان اور دین پر قربان کیونکہ آپ کامسن یا بالکل لڑکپن کے بچوں میں پہلے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے تو گویا اسلام قبول کرتے ہی جو سب سے بڑی ذمہ داری آپ پر آن پڑی ہے وہ ہے اسلام کا دفاع شروع سے لے کے مکہ سے لے کے پھر آپ دیکھئے کہ دو کردار اللہ نے چونے ہیں ایک کو بستر پر سلایا ہے اور ایک کو ساتھ لے کر آپ گئے ہیں تو دونوں کا کردار اس اعتبار سے بڑا منفرد اور نمائی ہے اچھا ایک نے اپنا مال سارا مسلسل دین پر اور نبی پاک پر قربان کیا ہے اور دوسرے نے جو کچھ کمایا ہے وہ سب کچھ لٹایا ہے اس نے جمع نہیں کیا مثلا جب مالِ غنیمت بدر میں اللہ نے حلال کر دیا اور اہلت لی الغنائم کا فیصلہ ہو گیا کہ آج کے بعد یہ غنیمتیں آپ کے حکم پر تقسیم ہوگی اور اس میں یہ تیہ ہو گیا کہ جس مجاہد نے جس آدمی کو قتل کیا ہو اس کا سامان بھی اسی مجاہد کو ملے گا اور اس کا مال و مطابی اس کو ملے گا حضرت علی تو رضی اللہ عنہ تو سرداروں کو مارنے والے ہیں بڑے بڑے سرداروں کو آپ نے قتل کیا ہے بدر میں بھی آپ نے بڑے سردار کو مارا ہے مرحب کو مارا ہے عمر بن عبدالبد کو مارا ہے یعنی طاقتور لوگوں کو آپ نے قتل کیا ہے مقابلے میں جو بڑے بڑے لوگ تھے تو گویا آپ کو مال بھی اسی کثرہ سے ملتا ہوگا رسول اللہ تقسیم کرتے ہوئے آپ کو جو حق دیتے تھے غنیمت کا وہ بڑا حق آپ کو ملتا ہوگا جہاد میں لیکن ہم نہیں دیکھتے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پانس تاری زندگی جو ہے وہ مال جمع ہوا انہوں نے وہ مال کہاں خرچ کیا ہے وہ جو پش آیا ہے وہ تقسیم کر دیا ہے آپ اپنے گھر میں صورتحال یہ ہے کہ آپ کی بیوی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ عنہ اپنا کندہ دکھا رہی ہیں اپنے ہاتھ دکھا رہی ہیں اور آپ نے فرمایا اور مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ بھی اشارہ ہی تھا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کی کوئی خدمت بھی کمی کر رہا ہوں تو جائیے تھرہ حضور کائنات سے مانگیے اور وہ جب گئی ہیں اپنے بابا سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں بھی کوئی غلام لونڈی دے دیجئے تو آپ نے کتنا شاندار انہوں نے پھر واپس آخرت کی ایک بات سکھا اور ہمارے لئے یہ کتنی آسانی فرما دی کہ جاؤ یہ پڑا کرو اس کے بعد تھکن ختم ہو جائے گی تو گویا آپ نے پسند ہی کی ہے وہ زندگی کہ جس میں زہد ہے تقوی ہے قربانی ہے مسلسل قربانی ہے بلکہ وہ عید والا جو واقع ہے وہ تو بڑا ہی شاندار ہے کہ لوگ ظاہر ہے عید پہ تو ویسے ہی ہمیں دین نے کہا کہ آپ اچھے کھانے کھائیں اچھا لباس پہنے لیکن حضرت علی عید والے دن بھی خوش ٹکڑے پانی میں بے پھو کر کھا رہے ہیں اور پوچھنے والے نے پوچھا تھا کہ آج بھی عید کا دین ہے آپ امیر المومنین ہیں حاکم وقت ہیں تو فرمایا تھا کہ عید تو اس کی ہوتی ہے جو گناہوں سے پاک ہو جائے اس کا ہر دن عید کا ہوتا ہے تو نیا لباس اور نیا کھانا اس سے کیا فرق پڑتا ہے وہ یہاں حضرت علی کی زندگی سے مسلسل آپ کو زہد و تقویٰ اور ورہ ملتی ہے اور مسلسل آپ کو دنیا سے بے رب دے وہ آخری جملہ میں عرض کر دوں کہ جب آپ کے سر پہ تلوار پڑی ہے تو آپ کی زبان سے جو جملہ نکلا ہے نا وہ ہمارے لئے بڑا شاندار ہے فرمایا فُز تو رب الکعبہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا یعنی پیچھے کوئی بہت مال نہیں چھوڑا ہے پیچھے اولاد ہاں شاندار اولاد چھوڑی یہ صدقہ جاریاں بننے والی اولاد جس کی نسل تا قیام قیامت جاری رہے گی لیکن حضرت علی نے اپنی زندگی میں جو کچھ کمائے وہ لوگوں پر خرچ کر دی ہے رب شب حضرت مولا علی کی ذات پاک کو اگر دیکھیں تو بہت سارے تو مواقع ہیں ایک موقع خاص طور پر مجھے بہت اپیل کرتا ہے جو ان کی تعلیمات زہد کا خلاصہ کہا جا سکتے حضرت مولا علی جب سفین سے واپس آ رہے تھے تو رستے میں ایک بہت بڑا تاریخی قدیم قبرستان تھا تو وہاں پر کھڑے ہو کے جو آپ نے وہ چند کلمات فرمائی آپ نے وہ اہلِ قبر تھے اہلِ قبور ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ایک جہان میں تم ہو اس کی خبر تو تم دوگے اور ایک جہان میں میں ہوں اس کی خبر میں تمہیں دیتا ہوں وہ جو تمہاری بیویاں جو تمہارے ساتھ وفاؤں کی قسمیں کھاتی تھی جو ہی تم قبر میں گئے وہ عدد گزار کے اب وہی وفاداری کسی اور کے ساتھ کر رہی ہے حد ہے دنیا کی حقیق پھر فرماتے ہیں وہ اولاد جس کے لیے تم اچھے اور بورے اور حق حلال اور حرام کا خیال ہی نہیں رکھتے تھے اب یہ پوزیشن ہے کہ وہ تمہارا نام لینے کو ان کو تمہارا نام تک یاد نہیں ہے اور تمہاری شکلیں یاد نہیں ہے اور وہ گھر جس کے لیے تم مارے مارے پھٹے تھے اور تم نے پورا زندگی لگا کے گھر بنائے تھے اب تم آ جاؤ تو شاید تمہارے رہنے کے لیے اس گھر میں ایک کونہ تک کوئی تمہیں میسر نہ کرے تو یہ تو وہ احوال ہیں جو مجھے یہاں کے پتہ ہے اب میں تم سے وہاں کے بھی سننا چاہتا ہوں تو آپ اندازہ کریں یعنی یہ کیا انہوں نے دنیا کا منظر نام اور کیا یہ حقائق ہے اس کا مطلب ہے دنیا کی کسی محبت کے اندر وہ سچائی اور وہ حقیقت نہیں ہے اگر وہ اللہ کی محبت پر حاوی آ جائیں یہ وہ ہستیاں ہیں جو براہ راست تذکیہ کا فیض ربی رحمت سے حاصل کرنا بلکہ بلا ان کی نگاہوں میں اس دنیا دوں کی اس کمینی دنیا اور مردار دنیا کی کیا حیثیت ہو سکتی وہ طلاق والا بھی سنائیے نا کیسے طلاقیں دیتے تھے دنیا کو حضرت علی آپ کیا فرمائی جو ابھی آپ قبرستان والی بات سنا رہے تھے تو مجھے یاد آ رہا تھا آپ کا مشہور جو ارشاد ہے فرمایا کرتے تھے ردینہ قسمت الجبارفین لنا علم وللجوحالمان فرمایا کہ ہم تو اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں کہ اللہ نے جاہلوں کو دولت دی ہے ہمیں علم کی خیرات عطا فرمایا فرمایا وہ دولت ختم ہو جاتی ہے اس دولت میں ہر روز اضافہ ہوتا رہتا ہے اور حضرت مولا علی کررم اللہ وجہہ القریم جن کا لکب ہی ابو تراب ہو یعنی کیفیت یہ ہو کہ ننگے بدن مسجد نبوی شریف کے کچھے فرش پہ آ کے لیٹ جائیں اور مٹی لگ جائے تو میرے نبی فرمایا کم یا ابا تراب ابو تراب اٹھو تو حضرت علی فرمایا کرتے تھے اب ابو تراب کا لوگ مانا کرتے ہیں مٹی کا باپ یہ ابو جس معنی میں استعمال ہوتا ہے ابو حریرہ اور مسلمان غلام اپنی کنیت رکھتے ہیں ابو محمد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے تو ابو کا معنی ہوتا ہے محبت کرنے والا تعلق ممارسط میرے نبی نے فرمایا ہم مٹی والے کھڑے ہو جاؤں تو حضرت مولا کائنات فرمایا کرتے تھے میرے جتنے حلقاب جتنے حسماء ہیں مجھے کسی نام سے جب پکارا جائے مجھے اتنا لطف نہیں آتا جتنا مزا اس وقت آتا ہے جب مجھے کوئی ابو تراب کہتا ہے اور قرآن یہ گوائی دیتا ہے وہ نظر آتا ہے ان کے زہد کی ان کے ورہ کی ان کے تقوی کی ان کے اس دنیا سے ان کے تاور لا تعلق کی کہ تین دنوں سے فاکے چل رہے ہیں اور سب کچھ اٹھا کے رائے خدا میں دے رہے ہیں اور پھر قرآن ہی میں شہادت آتی ہے کس بات کی وہ اخلاص نیت کی بھی اگلے جملے میں یہ آپ نے کیا خوب بات کی دو مقامات پر آپ نے اشارہ کیا اور دونوں کے آخر پر ان کے اخلاص کا تذکرہ ساتھ مل گیا پہلے بھی تھا اور یہاں بھی اور تینوں حضرات آپ یہ گفتر کو سن رہے ہیں آپ یہ اس وقت جو بڑا خطرناک دور چل رہا ہے ہر طرف سے جھکڑ ہیں عقائد کے اندر خرابیاں عمال کے اندر خرابیاں جو ایک طریقہ کار اہلِ بیت اور صحابہ کا ہمیشہ سے چل رہا ہے جس میں سب سے افضل اور اولا اللہ تعالیٰ کی وحدہ نیت ہے پھر رسول اللہ کی محبت ہے قرآن مجید سے محبت ہے اور آپ کا ایک ہاتھ اہلِ بیت اتھار کے دامن میں ہونا چاہیے اور آپ کے دوسرے ہاتھ میں صحابہ اکرام کا دامن ہونا چاہیے اور اگر آپ کا کسی بزرگ سے اختلاف بھی ہے اولیاء صالحین کی بات کر رہا ہوں صحابہ اکرام اور اہلِ بیت تو گزر گئے ان سے تو آپ کا کم مز کم علمی اختلاف رکھنا آپ کا حق ہے عدب اور احترام کا دامن چھوڑنا آپ کا کوئی یہ بالکل نہ ہمارے اصلاف کی تعلیم ہے اور اگر آپ بدتہذیب لوگ پیدا کریں گے تو اگلی نسل بدتہذیب بن جائے گی ہمارا آج کا قیام اللیل کا یہ پروگرام اپنے اختتامی مراحل میں ہے آپ نے شاندار کلام بھی سنیں اور علماء اکرام کی بہترین رہنمائی اور ڈسکیشن بھی سنیں ایک تفہہ ایک اور اہم بات میں آپ لوگوں کی گوشت گزار کرنا چاہ رہا ہوں حضرت ابو حبیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور اس بات کو امام غزالی نے احیاء العلوم الدین میں بھی اور امام ابو تعالی مکی رحمت اللہ علیہ نے قوت القلوب میں بھی بیان کی فرماتے ہیں کہ جب بندہ اس کا وشال ہوتا ہے فوت ہوتا ہے اس کا نامہ اعمال اللہ کے حضور جاتا ہے مفتشاہ بڑی عجیب یہ روایت ہے اللہ تعالی کے سامنے جب نام آمال پیش ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے یہ عمل بھی کار دو یہ بھی کار دو یہ بھی کار دو پھر اللہ فرماتا ہے کہ اب یہ بھی لکھ دو یہ بھی لکھ دو یہ بھی لکھ دو تو ملائک آرز کرتے ہیں باری تعالی اللہ اللہ کی خدمت میں کہ یہ اعمال جو تُو نے کٹوائے یہ تو اس نے کیے تھے اور یہ اعمال جو تُو لکھوا رہا ہے تیرے حکم پر ہم لکھ رہے ہیں لیکن یہ تو اس نے نہیں کیے اللہ تعالیٰ نے آگے جو فرمایا وہ آج کی پوری گفتگو جو اخلاص ہے اس کا خلاص ہے اللہ نے فرمایا ہے میرے ملائکہ تم اس کے عمل کے نگران تھے جو وہ ظاہراً کرتا تھا تم لکھ لیتے تھے تمہارا تصرف اس کے دل اور نیت پر نہیں تھا کہ اس کا دل کیا چاہ رہا ہے جو میں نے عمال کٹوائے ہیں وہ اس نے کیے تھے مگر رضا میری مقصود نہیں تھی لہذا میرے لیے کوئی حیثیت نہیں اور جو لکھوائے ہیں یہ وہ عمال ہیں جن کی وہ پورے اخلاص سے نیت کر چکا تھا کہ کرے گا زندگی یا حالات نے موقع نہیں دیا تو لہٰذا اب یہ سب کچھ یہی رہ جانا ہے 20, 25, 50, 60, 70 سال ہم میں سے کھر کوئی 20, 20, 40, 40 سال گزار کے بیٹھا ہے ہم نے کیا پا لیا ہے ماں سیواللہ کے در پہ جا کے ہم نے کیا پا لیا ہے اخلاص کو قائم نہ کر کے تو لہٰذا اب بھی پلٹنے کا وقت ہے اللہ کی ذات تو ہمہ وقت ہماری منتظر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جائیے اس کی طرف اپنا رخ کی دیئے اور اپنے باطن کو اس کے ساتھ جوڑیے اور رستے میں پھر کوئی نہ آئے یہ کام کروانے رسول اللہ آئے تھے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جڑوانے کے لیے آئے مفتی صاحب کی طرف میں پلٹتا ہوں مفتی صاحب ہماری بہنیں بیٹیاں مائیں اور پھر ہمارے کئی بھائی بھی بھائیوں کا ذکر بعد میں اس لیے کہ وہ عام طور پر تراویوں کے لیے مسجد میں چلے جاتے ہیں اور ان کا وہاں پھر صلاة و تصویح اور احتمام ہوتا ہے خواتین نے عام طور پر گھروں میں کرنا ہوتا ہے تو ان کے لیے نوافل یا کوئی اذکار جو تاک راتوں میں خاص طور پر کیے جا سکتے ہیں مستند چیزیں اس پر آپ روشنی ڈالیں تاکہ ہم اس تعلیمات کے ساتھ پھر اپنے پروگرام کو کلکلوٹ کریں فوایت ابھی بیان کی ہے نا یہ اسی کی تشریع نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے عمل کیا نیت اچھی نہیں تھی رائے گاں نیت اچھی کر لی عمل نہیں بھی کر سکا تو عجر و ثواب ہے اور پھر دوسری کتنی خوبصورت حدیث ہے بندہ مومن کے لیے ایک ریوارڈ ہے کہ اگر وہ نیت کرتا ہے اچھے کام کی تو ثواب اسی وقت سے لکھا جانا اس کے نامہ عمال میں شروع ہو جانا ہے اور عمل کرنے کا ثواب الگ ہے لیکن اگر وہ کسی برے کام کی نیت کرتا ہے تو تب تک وہ گناہ نہیں لکھا جاتا جب تک وہ کر نہیں لیتا رسالہ کشیریہ میں میں آپ کو لگا دوں آپ نے میری بھی حس چھیڑ دی ہے رسالہ کشیریہ میں امام ابول قاسم علکوشیری نے پڑا کیا وہ لوگ تھے بڑے لوگ وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح تم تم نماز کے فرائض اور واجبات سمجھتے ہو اور سیکھتے ہو ہم اپنے دور میں اس طرح نیتوں کو سیکھا کرتے ہیں ہو 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 اپنے اصاب سکھتے ہیں اور آج کے دور میں زیادہ ضرورت ہے نیتوں کو سیکھنے کی اور نیتوں میں اخلاص کرتے ہیں کیونکہ آج تو قرب قیامت کا دور ہے اچھا ان راتوں میں اگر کوئی خوش نصیب ان راتوں کو پا لیتا ہے جس طرح ابھی ڈاک صاحب نے وہ روایت بیان کی تھی یہ مانگے اچھا اس کے علاوہ آپ نوافل پڑھیں آپ قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں آپ اللہ کا ذکر کریں آپ درود پاک پڑھیں اچھا یہ جو کونسیپٹ ہے نا کہ رات ان راتوں کا قیام آپ کا چونکہ ٹائٹل بھی قیام اللہ لہل ہے تو وہ شب قدر کے بارے میں روایت بھی ہے جس نے شب قدر کو قیام کیا ایمان اور پھر وہی بارے دیگر اخلاص نیت کے ساتھ اس کے گزشتہ گناہ ماف ہو گئے یہاں قیام سے مراد صرف نوافل نہیں ہے قیام سے مراد ہے اس رات کو زندہ کرنا عبادت کرنا یہ سمجھ لیجئے اب پریارٹی آپ کی ہے کہ سب سے افضل عبادت کونسی ہے سب سے بہتر عبادت کونسی ہے وہ کرنے کی کوشش کریں مثلا ٹائم بہت مختصر ہے میں ایک روایت سناتا ہوں حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے نبی الرحمت کی بارگاہ میں اور عرض کی آقا کہ فرائض پر پابندی کے بعد جو میرے عراد و وظائف ہیں میں ان کو ڈیوائیڈ کرنا چاہتا ہوں کتنا ٹائم میں اپنے عراد و وظائف اور دعا کے لیے رکھوں اور کتنا ٹائم آپ پر درود شریف کے لیے تو میرے نبی نے فرمایا جیتنا چاہو تو عرض کیا جی ون تھرڈ درود پاک کے لیے کر دوں تو میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن اگر زیادہ کرو تو بہتر ہے عرض کیا جی ہاف ہاف فرمایا ٹھیک ہے زیادہ کرو تو بہتر ہے عرض کیا جی ٹو تھرڈ تو فرمایا ٹھیک ہے لیکن زیادہ کرو تو بہتر ہے تو عرض کی آقا پھر میں سارا ٹائم جو بچے گا فرائض پر پابندی کے بعد آپ پر درود ہی بھیجتا رہوں گا تو میرے نبی نے فرمایا پھر تمہیں دعا مانگنے کی حاجت نہیں رہ گی اللہ بین مانگے عطا فرمائے گا تو جتنا ٹائم آپ کو ملے زیادہ سے زیادہ کسرت سے درود پاک پڑھیں اس سے مقبول عبادت اور کوئی نہیں ہے اور ایک بات یہ کہ اگر آپ کو دین کی مبادیات کا علم نہیں ہے دین کی بنیادی چیزوں قرآن کسی کو صحیح پڑھنا نہیں آتا کسی کے کلمہ شریف کی ادائیگی درست نہیں ہے دوزو کے فرائض غسل کا طریقہ یہ اگر نہیں آتا چاہے مسجد میں ہو یا گھر میں ہو ہماری ماں بہنیں بیٹیاں اپنی بچیوں کو بچوں کو بٹھائیں اور ان مواقع سے فائدہ اٹھائیں ان کو دین سکھائیں اور ان سے سیکھیں کوئی کتاب پکڑ لیں اور ان کو کہیں پڑھیں اور پھر اس کی تشریح کرتے جائیں کیونکہ ٹائم نہیں لیادہ جملہ یہ ہے کیونکہ سب سے مقبول ترین اور سب سے زیادہ عجر والا جو عمل ہے وہ دین سیکھنا ہے دفتی صاحب نے ساری بات کو ایک خلاصے میں سمندر وقوضہ کر دیا ہے کہ آپ نے فرائض سے آؤپر چلنا ہے اور سب سے پہلے آپ کے فرائض پورے ہوں اور پھر تمام چیزوں میں سب سے ہم تعلیم دین ہے اچھا ڈاکس صاحب آپ پی اپنا اس پر نوٹ فرمائیے کہ فرائض کی ادائیگی کے بعد اگر ذوق کا بات لیں کسی کا ذوق ہے وہ کہتا ہے یار میں زیادہ دیر قرآن پڑھنا چاہتا ہوں جس طرح ابھی یہ ایک ذوق کی بات ہوئی کسی کا ذوق زیادہ دیر درود پاک پہ ہے کسی کا ذوق استغفار زیادہ پڑھنے پہ تو فرائض کی ادائیگی کے بعد ان پر کوئی ترتیب تو نہیں ہے اس میں اپنے ذوق کے مطابق بھی آپ چل سکتے ہیں دیکھیں ایک تو جیسے مفتی صاحب نے اس روایت کا ذکر کر دی حضرت عبی بن کعب والا کہ آپ نے ذوق سکھایا ہے نا نبی پاک سکھانے آئے تھے آپ تعلیم دینے آئے تھے نہازہ آپ نے ذوق کو بھی سمت دی ہے کہ آپ کا ذوق کس طرف جانا چاہیے تو ایک تو سب سے ہم بات وہی ہے اور سب سے آسان کام یہی ہوتا ہے عام طور پر آدمی جب پڑھتا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتا ہے تو بعض اوقات وہ اپنے آپ پر تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں ایک مخصوص حالت میں آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے سب کو یاد تو نہیں ہوتا تو یہ آسان کام ہے آپ لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آپ نبی پاک علیہ السلام پر درود بھیج سکتے ہیں ایک بات تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ دعا کرتے رہیں تیسری بات یہ جو اس حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنا اوورال یعنی تاکراتوں میں دنوں میں رمضان میں غیر رمضان میں آپ اپنے اندر جو ارادہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ نیکیوں کے متلاشی ہو جائیں ہر جگہ پہ جیسے آپ دیکھیں بڑی شاندار اشارہ کیا تھا ذات مفتی نے کہ نبی پاک علیہ السلام معصومن الخطہ ہے آپ سے بڑھ کر مقام نہیں انسانیت میں کسی کا اور اللہ کے ہاں انتنے محبوب اور مقرب ہیں کہ آپ فرماتے ہیں انا قائد المرسلین میں رسولوں کا بھی قائد ہوں اور آپ کا مقام مقام محمود ہے اس کے باوجود آپ لینہ تل قدر کو تلاش کر رہے ہیں آپ نیکیوں کے مواقع کو ڈھونڈتے ہیں اور پھر اس پر آپ نے جو مختلف قسم کے ارشادات ہیں جیسے آپ دیکھیں کہ وہ جو جس کا حدیث میں بھی زانیہ کے طور پر ذکر ہوتا ہے کہ اس نے ایک عمل اخلاص سے کیا ہے ایک جانور کو ایک کتے کو پانی پلایا ہے کتہ جانوروں میں بھی ایک ناپسندیدہ جانور سمجھا جاتا جو نجس ہے لیکن اس کے باوجود اس کا اخلاص کتنا ہے کہ اس نے ایک اس کے لیے پانی نکالا ہے پانی پلایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش اتا کر لیے دو آدمی آپس میں ملاقات کرنے کے لیے صرف اخلاص سے ایک دوسرے کی طرف جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بستے میں ہی ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے گویا آپ اپنے آپ کو نیکیوں کا متلاشی بنائیں دعاوں کے طالب بنیں ہر وقت اپنے آپ کو اس فکر میں رکھیں اور خاص طور پر جیسے حضرت نے کہا دعاوں کے خاص حوالے سے تو میں چونکہ آج کل آپ خود فرما رہے تھے فتنوں کا دور ہے اولادوں کے حوالے سے لوگ بڑے پریشان ہیں تو میں کہا کرتا ہوں کہ آپ نے اس کو ڈانٹ کے بھی دیکھ لیا اس کی توہین تضحیق کر کے بھی دیکھ لیا تو آپ تھوڑا سا دعا کر کے بھی دیکھ لیں کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے اپنی بیٹیوں کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں اور وہ جو دعا اللہ نے سکھائی خود ہی ربنا حبلنا من ازواجنا وزرعیاتنا قررت عائل وزعلنا للمتقین امامہ تو جیسے یہ جو لیلت القدر کا قیام اور اس میں زندہ رہنا اس میں بیدار رہنا اس میں اللہ سے مانگنا تو اس میں یہ بھی مانگ کے دیکھیں کہ الہی میں اپنا سب کچھ کر کے تھک چکا ہوں اب تو ان کے دلوں کے اوپر قدرت تیری ہے تیری حکمیت ہے ان کے دلوں کو میری طرف مڑھ دے یا میری عطاق کی طرف مڑھ دے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک دنیا اور آخر میں بلا دے تو گویا ہمیں ان عامال کی فکر کرنا چاہیے جس سے اللہ تعالی راضی ہوتا ہے اور جو پسند کرتا ہے مالک کو سب سے زیادہ جو کیفیت پسند ہے وہ طلب کرنا ہے مانگنا ہے بندہ مانگ رہا ہوتا ہے آپ اندادہ لگائیں اس بات کا کہ نبی کریم اسلام سے محبوب اللہ کو کوئی نہیں لیکن آپ بھی قیامت کے روز اللہ سے طلب کرنے کے لیے سب سے پہلے سجدہ کریں گے حضرت ربیہ بن قاب آئے تھے اور آپ کی خدمت کرتے تھے مسلسل جس وقت بھی آپ رات کو مسجد میں آتے ہیں تو آپ کی خدمت پر معمور ہیں خود کو جگا کے رکھتے ہیں اور ربی پاک کی فکر میں رہتے ہیں تو ایک روز آپ نے ان سے فرمایا تھا کہ ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی جنت میں مرافقت مانگتا ہوں آپ کے ساتھ مانگتا ہوں تو نبی کریم علیہ السلام فرمائے اس کے علاوہ کچھ اور تو انہوں نے پھر کہا کہ اللہ کے رسول اور کچھ نہیں چاہیے میں صرف جنت میں آپ کا مسائے بننا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تو آپ نے انہیں جو ارشاد فرمایا فَعَعِنُونِ بِقَسْرَتِ سُجُود پھر ایسا کرو کسرتِ سجدہ سے میری مدد کرو یعنی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں میرے قریب کر دے میری مرافقت دے دے اور ساتھ تم یہ کرو تم عمل یہ کرو کہ تم کسرت سے سجدہ کرو تو یہاں نوافل کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو میرا خیال ہے یہ رات ایسی ہے اس میں آپ کسرت سے نوافل ادا کریں اور سجدے لمبے کریں مالک کے سامنے تسبیحات پکاریں اور کسرت سے دعائیں کریں اپنے سجدوں میں دعائیں کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سارے فکرماتے ہیں انشاءاللہ خواتین وزرات ہمارے آج کے اس پروگرام قیام اللہل کی اس ٹرانسویشن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا جاتا ہے اس اختصار کے ساتھ اور اس آخری نوٹ کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا ختم کرنے لگا ہوں کہ اخلاص بنیادی طور پر ایک رویہ ہے رویہ کے اندر ترجیحات کا تائین ہے آپ نے اپنا رویہ یہ بنانا ہے ہما وقت آپ جلوت میں ہو یا خلوت میں ہو آپ کی جلوت بھی ایک طرح کی خلوت ہو کہ آپ اپنے اللہ کے ساتھ جوڑے ہوئے ہوں اور جب وہ تعلق ٹوٹیں پھر جوڑیں جب وہ ٹوٹیں پھر جوڑیں این ممکن ہے آپ کی یہی کوشش اور یہی مشک اللہ کو پسند آ جائے اور وہ آپ پر اپنا فضل جاری اور ساری فرما دے اس تاک رات میں آج یہ کس بھی تاک رات ہے اس تاک رات میں اپنے لیے بھی دعائیں کیجئے ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھئے آن ٹی وی کی پوری ٹیم کو دعاوں میں یاد رکھئے پاکستان کے لیے دعائیں کیجئے اور خاص طور پر اہل غزہ اور اہل فلسطین کو مت پولیے وہ بہت مشکل میں ہیں وہ بہت بڑی آزمائش میں ہیں اللہ کے حضور دعا کیجئے وہ ہر طاقت کا مالک ہے اور قادر مطلق ہے کہ وہ غیبی مدد کے ذریعے ظالموں اور جابروں کے تسلط سے فلسطین اور غزہ کو آزاد فرمائے والسلام وما علینا اللہ البلاء